میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک پروگرام دیکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے کل سے کچھ میسیجز آ رہے تھے تو ہم نے اس پہ تھوڑا ریسرچ کیا کہ ایک آڈیو دکھایا ایک ویڈیو بھیجا جا رہا تھا اور کہیں پہ بینا کچھ رائٹ اپ کے ساتھ تھا اور اس میں لکھا تھا تو ہم نے سوچا کہ جب میسیج تین چار جگہ سے الگ الگ جگہ سے آ گیا تو ہم نے سوچا اس کو تحقیقات کر کے دیکھا جائے کہ اس کی سچا ہی کیا ہے ہیمارچل پردیش کی جو کرونا وائرس کی جو وستوستیتی ہے ورطمان کی اس کو سپشت کرنا چاہ رہا ہوں مطرو ہیمارچل پردیش میں پچھلے کچھ دنوں سے کرونا وائرس کے معاملوں میں بڑھلتری ہوئی ہے یہ ہمارے لئے سچ موچ میں بہت پیڑا کا بھی شہ ہے کل تین معاملے شروع میں آئے تھے اور تین معاملوں میں سے ایک کی تیوٹین کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کی مردی ہونے کے پچھات دو معاملے جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ٹانڈا میڈیکل کالیج میں تھے کیونکہ دونوں کے سواستے میں صدھار ہوا اور دونوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹی پائے گیا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سب سے بتایا تھا کہ دلی میں تبلیقی جماعت کے کارکرم میں بہت سارے لوگ جو پارٹسپیٹ کیے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے پوزیٹیو پائے گئے اور دیش کی الگ الگ ستانوں پر وہ پہنچے تھے ہم کو اس بات کی چنتہ تھی کہ ایسے لوگ ہمارچل پردیش میں بھی ہو سکتے ہیں ایسی پرستیتی میں ہم نے کوشش کی ہے ان کے بیچ میں یہ سندیش پہنچے اور وہ اس بات کو سبکار کرے اور سبکار کرنے کے ساتھ ساتھ میں سرکار کو سہوگ دے کہ جہاں بھی آپ گئے ہیں آپ آئیں بتائیں اپنی بات کو پرشاشن اس بات کو سنے گا اور اس کے بعد جو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کو دیر نہ کریں ترنت جو ہے میڈیکل اگزامینیشن نے آپ کا کیا جائے اس کے لیے ہم نے نبیدن کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سہوگ جس روح پہ ملنا چاہیے تھا اس روح پہ نہیں مل پا رہا ہے یہ سچ موچ پہ ہمارے لیے بہت پیڑا کا بیشے ہے ایسی پرستی میں اب بیوش ہو کر کے ہم کو آج یہ کہنا پڑ رہا ہے آج ہم نے شام کے پانچ وجہ تک یہ نردھارت کیا ہے تبلیغی سماز کے جتنے بھی لوگ جو اس کارکرم میں ڈلی میں گئے تھے اور اس کا حصہ رہے ایسی پرستیتی میں وہاں کے آنے کے بعد ہمارچل پردیش میں پرویش کیے ہیں وہ سونشت کرے آج شام کو پانچ وجہ تک ہمارچل پردیش کے کسی بھی ڈیپٹی کمیشنوں جہاں بھی وہ ہیں جس بھی روپ میں ہیں سی ایم او ہوتا ہے ان کے پاس جا کر کے جانکاری دیں کہ ہم اس کارکرم میں تھے ہماری بھی جانچ کریے میں یہ میسیج سب کو دینا چاہتا ہوں تبلیغ جماعت کے تطا انیا لوگ جو دیش ویدیش سے یا باہر سے لوٹ کے آئے ہیں کہ آج شام پانچ بجے تک سب اس کو ڈسکلوز کریے اور اگر آپ نجام الدین سے لوٹے ہیں ابھی وقت ہے ڈسکلوز کرنے کا اور ترنت ہم کوارنٹائن میں رکھیں گے اور اس کا جمع داری جو آمیر ہے جو تبلیغ جماعت کے ہر ایک جلے میں لگے ہیں ان کا بھی جمع داری ہے اگر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ آپ لوگوں نے باتیں چپائی ہے اور جس کارن سے ہمیں کارن سے یہ جو کورونا وائرس کمیونٹی سپریڈنگ ہو رہا ہے تو ہم جو ڈزاستر مینجمنٹ ایکٹ ائی پی سی کے داراؤں کے علاوہ آپ کے اوپر ایون آئی پی سی کے تین سو سات ایٹمٹ ٹو مرڈر کیس بھی ڈال دیں گے اور اگر کسی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے آپ کا نیگلیجنس کی وجہ سے ڈیلیبریٹ ہائیڈنگ کی وجہ سے تو ہم تین سو دو کا مرڈر کیس کا بھی آپ کے اوپر ٹرائل شروع کر آئیں گے یہ میرا الٹیمیٹ وارننگ ہے جو ہم وارننگ دیتے ہیں اس کو لاغو کرتے ہیں اس لیے امیر امیر جو ہے ان کی بھی دائیت رہے گا اور کیس ان کے اوپر بھی بنے گا اس لیے آج شام تک سب لوگ اس کا فیٹس ڈسکلوز کریے پچھلے کل ہم نے ایک نویدن کیا تھا اور وشیش اور سے وہ تبلیقی سماج کے لوگوں سے کیا تھا کہ اگر آپ اس بیچ میں اگر ڈلی جا کر کے نظام و دین میں اس کارکرم میں حصہ لے کر کے آئے ہیں آپ سوطہ اپنے آپ آگے آئیں ہمیں جانکاری دے آپ کیا جیون بھی خطرے سے باہر اور ساتھ میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جن سے آپ کا سمپرک ہے رشتہ ہے ان لوگ کو بھی ہم بچا سکیں اس دشتی سے نویدن کیا تھا اور مجھے اس بات کا سنتوش ہے کہ کل بارہ لوگوں نے پچھلے کل سے ابھی تک اپنے آپ آگے آ کر کے یہ جانکاری دی کہ ہم اس کارکرم کا حصہ بنے تھے ہم کارکرم میں گئے تھے ہم نے عدیش کیے تھے کہ ان سبی کے سیمپل لیب میں بھیج دیے جائیں اور وہ لیب کی ریپورٹ آنے کے بعد آپ کو جانکاری پلبد کرا دے گی اس کے اتریکت میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارچل پردیش میں باون ایسے لوگ جو تبلیقی سماج کہ ان سارے ان نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ ملے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا ملنا ہوا یعنی کہ ان کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے ہیں ان کو سب کو کورنٹائن میں ہم نے بھیجا ہے کرونا کے خلاف ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں مجھے پردیش پاسیوں کا آبھار وقت کرنا آپ سب کا بہت بڑا سہیوگ اس پر مل رہا ہے تو پتا چلا کہ جائرام تھاکر صاحب جو چیف منسٹر ہیں ہمارچل پردیش انہوں نے ایک پانچ اپریل کو اپیل کیا لوگوں سے کہ جتنے لوگ باہر سے آئے ہیں یا تبلیغی جماعت سے آئے ہیں مرکز ہو کے دلیس آئے ہیں وہ سب لوگ آ کے ہم لوگوں کو پہلے ہی سے خود سے آ کے بول دیں تو ہمیں جادہ یہ بیماری نہیں پھیلے گی ہم ان کو پہلے سے چیک کر لیں گے یہ پوزیٹیو ہے ہیں نیگیٹیو ہیں اس سے ہمیں بیماری روکنے میں فائدہ ہوگا اسی چیز کو تھوڑی سکتی کے ساتھ ہمارے ڈی جی پی صاحب نے جو ہی ماشل پردیش کے انہوں نے کہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک سکتی سے بات نہیں کہی آتی ہے لوگ یلدی آتے نہیں تو ان کے باتوں کا اثر ہوا اس کے بعد سے پھر چھے تاریخوں کل چیف منسٹر صاحب فیس بک لائیو گئے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے میسیج کو سیریسلی لیے اور آ کر اپنے نام کو لکھوائیں تو یہ ایک پیزیٹیو میسیج تھا جو دیا گیا تھا لوگ آگے بھی آئے اور باتوں کو مانا بھی لیکن کچھ لوگ جو آپ جانتے ہیں اکثر سے شرارت کرتے ہیں بیچ میں سے کچھ کلپ کو نکال لیتے ہیں اور لوگوں کو فروارٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک جات ایک دھرم کے لوگوں کے اوپر جاتتی ہو رہی ہے یہ ایک چھوٹا سا انیشیٹیف تھا انڈین میڈیا بک کے طرف سے آپ کو جاگروک کرنے کے لئے thank you so much watching انڈین میڈیا بک